اسلام علیکم میرا نام اروالی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اروالی اسلامی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جنت کیا ہے قرآن مجید میں جنت کی تعریف کس طرح کی گئی ہے قرآن پاک میں جنت کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت ناموں سے بکارا ہے اور جنت کے درجات کے بارے میں اسے پہلے میں بتاؤں گی کہ جنت کیا ہے جنت اللہ پاک کے محبوب بندوں کا آخری مقام ہے اور اطاعت گزاروں کے لئے اللہ تعالیٰ کا عظیم انام ہے یہ مقام مرنے کے بعد قیامت کے دن ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے دنیا میں ایمان لاکر نیک اور اچھے کام کیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں جس مقصد کو لے کر اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے ہمیں اس مقصد کو ہی اپنے سامنے رکھ کر اپنی زمگی گزارنی چاہیے تاکہ جب ہم وفات پا جائیں اور حساب کے دن ہمارا دل بلکل مطمئن ہو کہ ہم بھی انشاءاللہ اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور اللہ پاک ہمیں بھی بہترین جنت میں مقام عطا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مجید میں جنت کی تعریف خود خوبصورت انداز میں کی گئی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس میں نہریں بہتی ہوں گی عالی شانہ مارتیں ہوں گی خدمت کے لئے خور و غلمان ملیں گے انسان کی تمام جائسات پوری ہوں گی اور لوگ امن اور چین سے اپنی زندگی گزاریں گے ہم اس دنیا میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم امن اور چین کی زندگی بسر کریں ہر سہولت ہمیں میسر ہو تو ہم یہ اپنی آخرت کا انجام سوچ کر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اپنی آخرت کو بہترین سے بہترین بنائیں تاکہ ہم وہاں ایش و آرام سے رہیں جب ہم یہاں کسی کو اپنے سے اوپر والے درجے پر دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی دل یہی کرتا ہے کہ کاش ہم بھی وہاں پر ہوتے تو اس سے بہتر ہے کہ جنت میں بھی یہ کاش کاش رہ جائے اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی تیاری پہلے ہی کر لیں انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو بہترین مقام میں جگہ دیں پاک نے جنت کو خوبصورت ناموں سے پکارا ہے جن میں جنت الفردوس دار السلام دار القرار دار المتقین دار مقام امین جنت الفردوس جنت کا سب سے بہترین درجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترقیب فرمائی ہے کہ جب اللہ پاک سے مانگو جنت الفردوس مانگو اس کے بعد دار السلام یہ سلامتی والا گھر دار القرار قرار کی جگہ دار المتقین پرہزگاروں کا گھر ہوگا اور مقام امین آمن کی جگہ ہے اس کے علاوہ اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ جنت اتنی خوبصورت ہے اللہ پاک نے اسے ایسے تیار کیا ہے کہ جس کو آج تک کسی عام آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا اور کسی بشر کے دل میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا اس دنیا میں اگر ہم کوئی خوبصورت گھر یا کوئی خوبصورت بلڈنگ یا کوئی خوبصورت جگہ دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں پہلی بات یہی ہی آتی ہے کہ واو کتنی پیاری جگہ ہے ماشاءاللہ تو ہمیں چاہیے ہماری یہ حسرت حسرت نہ رہ جائے اور جنت میں ہمیں وہ مقام ملے کہ لوگ ہمیں بھی دیکھ کر رشک کریں آمین انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی جنت کی میں نے آپ کو درجات کے بارے میں بتایا اس کی تعریف بتائی قرآن مجید میں اس کے خوبصورت ناموں کے بارے میں بتایا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اپنی نیکس ویڈیو میں جہنم کے ٹاپک پر ڈسکشن کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لئے اجازت فی امان اللہ